بہت بڑا خطرہ ہماری گھات میں ہے جس کے لئے آپ سب کو ہوشیہ رہنا ہوگا لیکن شیطانی حملے بائیمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے پسائیں متحد ہو جاتی جناب سلیمان آپ اپنی رسالت کے لئے کیا دلیل رکھتے ہیں ہم میں سے کس بزرگ نے توریت میں کسی ایسی تفسیر کی تائید کی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے خداوند مطال سے درخواست دی اور اس خدا نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی سب سے زیادہ فتنی یا حضور پکننگی پیام بران خدا سے جنگ مت کرو نہ قابل بخشت کنا ہے درو کہیں قوم موسیٰ کی تاریخ نہ دورائی جائے کہ جب کوئے تورس ان کی واپسی میں ذرا تاقی ہو گئی تو نوک سامری آرون جادوگر کی باتوں میں آگئے اور گسالہ پرست ہو گئے یہ نوری علیہ ہے خدا اور اس کے پیامبر کی خاطر خدا اور اس کے پیامبر کی خاطر ملچ سلیمان تقوی اور اطاعت پیامبر خدا ہی ہمارا ہتھیار ہے واحد ہتھیار